اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اس یاسر آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہر وافیس ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں مسکرات رہیں ویورز آج ہی ویڈیو میں ایک بہت اچھے اور یونیک ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ سے بات ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پر اند تک ضرور دیکھیں ویورز آج میں بات کرنے جا رہا ہوں 1500 روپیز والے پرائز باؤنڈ کے بارے میں کیسے آپ اس پرائز باؤنڈ کو پرچیز کر سکتے ہیں اگر انویشمنٹ کرتے ہیں آپ جیتے ہیں تو کیا انہمات اس کے اگنس رکھے گئے ہیں اور کس کس جگہ سے بہت سانی یہ پرائز باؤنڈ آویلیبل ہوں گے ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں کمپلیٹلی آپ لوگ سے ڈسکس کروں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پرین تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی تو چینل کو سبسکرائب کرنا سار لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولے تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے ہیں نو نوٹ ویورز پرائز باؤنڈ ایک اچھی انویشمنٹ ہے اگر آپ اس میں انویشمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی لکھ اچھی ہے اور آپ انعام جیتے ہیں تو اچھی اماؤنڈ آپ اپنی پاکٹ میں ڈال سکتے ہیں ویورز ابھی ہم 1500 روپے والے پرائز باؤنڈ کے بارے میں سکتے ہیں پاکٹ 3 ملیون روپیز جو ہے وہ آپ جی سکتے ہیں اگر آپ 1500 روپے والے پرائز باؤنڈ میں انویشن کرتے ہیں 10 لاکھ روپے بکر ویورز پرائز باؤنڈ کے کانسی انویش منٹ جینجle گیا تو آپ جیس کرنا boyاچ ادخر ویورز جینجل ش کا مقفیز باؤنڈ dadurch انویشل شروع کرتا ہے پیس چینل اچھی انویش انویشبوں سے لوگوں کو پیغیا جائے گا اگر آپ ان خوش نصیبوں میں آپ کا بھی نام آ جاتا ہے آپ تھرڈ وینر ہو جاتے ہیں اس پرائز بانڈ کے اگنس تو آپ کو اٹھارہ ہزار پانچ سو روپیان جو ہے اس پرائز بانڈ کے اگنس جو ہے وہ پے گیا جائے گا اس پرائز بانڈ کو آپ پرچیز کیسے کر سکتے ہیں کہاں کہاں سے آپ کو یہ اویلیبل ہوگا ویورڈ سٹیٹر بینک کا پاکستان کے تقریباً سولہ آفزز ہیں مختلف سیٹیز میں بگ سیٹیز میں آپ ان کو ڈریکلی ویزرڈ کر کے وہاں پر جا کر بھی پرائز بانڈ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل سیونگ بینک جو ہے ان کی برانچز مختلف سیٹیز میں بنی نہیں ہیں آپ کسی قریبی نیشنل سیونگ بینک کی برانچ کو ویزرڈ کریں آپ وہاں پر بھی جا کر آپ پرائز بانڈ کھری سکتے ہیں پندرہ سو روپے والا پرائز بانڈ وہاں پر اویلیبل ہوگا آپ اس کو پرچیز کریں اور اس میں انویسٹ کریں پھر اگر آپ کے قریب ترین کوئی لوکل بینک کی برانچ موجود ہے تو آپ اس برانچ کو ویزرڈ کریں اور وہاں پر جا کر اگر آپ پتہ کروائیں کہ ان کے پاس اگر 1500 روپیز کے پرائز بانڈ آویلیبل ہیں تو آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ لوکل بینک کے پاس نوملی پرائز بانڈ آویلیبل نہیں ہوتے لیکن ان کو آلاوڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس سیل کرنے آئے تو ان سے پرچیز کر کے اپنی برانچ میں رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اس میں انویسٹ کرنا چاہے ان پرائز بانڈ کو پرچیز کرنا چاہے تو لوکل بینک کی برانچ روزرڈ کر کے وہاں سے بھی پرچیز کر سکتا ہے اس لئے آپ اپنی قریبی کسی برانچ سے پتہ کروائیں اگر ان کے پاس اویلیبل ہیں وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کسی دوست رشتدار کے پاس بھی اگر پندرہ سوربے والے پرائز بانڈ پڑے ہو ہیں وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے بھی ڈائریکٹ لی لے سکتے ہیں ویسے مارکٹ میں وینڈرز اویلیبل ہوتے ہیں وہ پرائز بانڈ سیل پرچیز کرتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ آپ کو اس لئے نہیں کروں گا کہ ہماری مارکٹ میں ٹیمپڑڈ ہو جالی پرائز بانڈ بھی سیل کیا جاتے ہیں اور یہ جو وینڈرز مارکٹ میں بیٹھے پرائز بانڈ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں یہ نومل مارکٹ ریٹ سے ایکسپینسیف سیل کرتے ہیں اگر آپ نے پندرہ سوربے والا پرائز بانڈ خریدنا تھا آپ کو یہ سولہ سوربے کا سیل کریں یا سترہ سوربے کا سیل کریں یہ ایک پرائز بانڈ تو وہ ایکسپینسیف ہوتے ہیں بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ نیشنل سیوینگ سٹیڈ بینک کا پاکسا یا کسی لوکل بینک برانچ سے پتا کروائیں اور وہاں سے اپنے پرائز بانڈ سے وہ پرچیز کریں ویورس پندرہ سوربے والا جو پرائز بانڈ ہے اس کا جو تیسرا نام ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو وہ آپ اپنی قریبی کسی بینک برانچ کو وزٹ کر کے وہاں پر بھی چینج کروا سکتے ہیں اگر آپ کا پرائز بانڈ لگا ہے اور آپ کا تیسرا نام ہے آپ قریبی برانچ کو وزٹ کریں کسی بینک کی وہاں آور دہ کانٹر آپ اپنا پرائز بانڈ دے کے اپنی پرائز بانڈ لے سکتے ہیں اور اس کو چینج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سٹریٹ بینک کو وزٹ کر لیں جیسے ہی آپ وہاں وزٹ کریں گے تو آپ اوڑ دہ کانٹر بھی تیسرے نام کے لیے اپنا پرائز بانڈ سمیٹ کروا گئے اسی ٹائم پیسے لے سکتے ہیں لیکن فرس اور سیکنڈ جو انام ہے یعنی تیس لاکھ والا اور دس لاکھ والا اس انام کے لیے آپ کو اپنا پرائز بانڈ لے کے سٹریٹ بینک کو وزٹ کرنا پڑے گا اور وہاں پر جا کے آپ نے ایک فارم فل کرنا ہے اس پر اپنے پرائز بانڈ کی ڈیٹیل دینی ہے اور اس کی کوپی اپنے پاس رکھنی ہے اور وہاں پر اپنا پرائز بانڈ جمع کروا دینا ہے اور سٹریٹ بینک وہ پرائز بانڈ جو آگے پاکستان سکیورٹی پرنٹنگ کارپریشن ایک ادار ہے جو سٹریٹ بانڈ کا پاکستان کی انڈر کام کرتا ہے اس کو وہ پرائز بانڈ بجوائے جائے گا وہ اس کی ویریفکیشن کریں گے کہ جالی یا ٹیمپڈ پرائز بانڈ تو نہیں ہے تو اس کی ویریفکیشن ہونے کے بعد جو پاکستان سکیورٹی پرنٹنگ کارپریشن ہے وہ پرائز بانڈ واپس سٹریٹ بانڈ کو بجواتی ہے سٹریٹ بانڈ جو ہے وہ پرائز بانڈ جب ان کے پاس رسیب ہوتا ہے تو آپ کے نام کا ایک جو ہے انام علی رقم کا ایک جو ڈی ڈی ہے ڈی ڈی ہے ڈی مانڈ راپ پی آرڈر یا بینکر چیک آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے وہ بینکر چیک پی آرڈر یا ڈی ڈی آپ اپنے پرسنل بینک آکاونٹ میں جمع کرواتے ہیں تو آپ کی اماؤٹ جو آیا ہے انام علی وہ تقریباً ایک ویک کا مزید پروسس ہوتا ہے ٹرانسفر ہو گیا آپ کی آکاونٹ میں جمع ہو جاتی ہے ویورز اگر آپ پرائز بانڈ وینر ہیں تو ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں گے آپ اپنے آپ کو فائلر ضرور کروائیں کیونکہ اگر آپ انعام کی رقم کلیم کرنے کے لیے جائیں گے تو اگر آپ نون فائلر ہیں آپ نے اپنی ریجسٹرشن نہیں کروائی تو آپ کو تیس پرسنل ٹیکس جو ہے اپنے انعام کی رقم پر پی کرنا پڑے گا گورمٹ آ پاکستان کو لیکن اگر آپ فائلر ہیں تو آپ اپنا پندرہ پرسنل ٹیکس بچا سکتے ہیں یا نہیں آپ کو پندرہ پرسنل ٹیکس کی اگر آپ اپنے آپ کو فائلر کروا لیتے ہیں تو آپ اپنے پندرہ پرسنل ٹیکس کو بچا کر ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی پاکٹ میں مزید ڈال سکتے ہیں سو اگر آپ نے اپنے انعام کی رقم کو کلیم کرنا ہے ویننگ اماؤنٹ کو کلیم کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو فائلر ضرور کروائیں اگر پرائز بانڈز جو ہوتے ہیں ان کے ڈراؤز جو ہیں سال میں چار دفعہ ہوتے ہیں یعنی ہر کوٹر کے بعد ایک پرائز بانڈ کا ڈراؤ ہوتا ہے یعنی تین ماہ بعد قرآندازی کا ایک پروسس ہوتا ہے اور سال میں یہ چار قرآندازی ہیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور چار دفعہ آپ اپنی لگ کو ایک سال میں ازما سکتے ہیں اگر آپ لکھی ہوئے تو آپ پرائز بانڈ کو باسانی وین کر لیں گے ویرز اگر آپ اپنا پرائز بانڈ جو ہے وہ وین کر لیتے ہیں تو تقریباً ایس پر رولز این ریگولیشن چھ سال تک وہ پرائز بانڈ جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے اگر آپ نے وین کیا ہے تو اپنے پرائز بانڈ کو خلیم کر لیں اپنے نام کی جو رکم سٹریڈ بانڈ سے ریسیو کر لیں ویڈیو کے لاس میں میں آپ من سے ایک بہت اچھی ٹپ شیئر کرتا ہوں اگر آپ نے پرائز بانڈ میں انمیسمنٹ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو وین کریں تو ایک اچھی ڈوائز یہ ہے کہ فور ایسیمپل آپ نے پرائز بانڈ پرچیس کیا اور ایک ہی پرچیس کیا تو ہو سکتا ہے آپ کی لگ اچھی ہو آپ کا وہ پرائز بانڈ لگ جائے آپ ایک اچھا انعام جیت لیں لیکن چانسز آر ویڈی لو کہ آپ ایک پرائز بانڈ سے وین کر سکتے ہیں بیس یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری سیریل خریدیں یعنی ایک لگ پچاس ہزار بے کی پوری سیریل آئے گی پرائز بانڈ کی یعنی اس میں سو پرائز بانڈ جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایک پوری پیکٹ میں آپ پوری پیکٹ خریدیں اور آپ جو ہے وہ ڈراؤ کا ویڈ کریں کچھ آنسز ہوں گے آپ کے پاس کہ آپ فرس سیکنڈ یا تھرڈ میں سے کوئی ایک ہی نام جو آپ جیت سکیں پرائز بانڈ کی اگر ہے سو جب بھی آپ انویسمنٹ کریں پرائز بانڈ میں تو آپ کوشش کریں کہ پوری کی پوری سیریل جو ہے وہ پرچیس کریں اگر آپ پرائز بانڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیل فل ہوگی آنے والی ویڈیو میں ایک نیو ڈینومینیشن کے ساتھ آپ لوگ سے ڈسکشن ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان لات شکریہ شکریہ